رحمت اللہ ان کا سوال ہے بارہ مائی کو سریعہ ستارہ طلوع ہوں گا بتایا جارہا تو بیماری دور ہوں گی کرونا وائرس جیسی بیماری بھی دور ہو جائیں گی دیکھیں حدیث پاک میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس میں کہیں بھی قطعیت اور یقینی طور پر یہ نہیں بتایا کہ قطعی اور یقینی طور پر ایسا اب ہوں گا ہو جائے تو اللہ کی رحمت اگر خدا نہ خواستہ جو لوگ اتنے دعوے کے ساتھ آج بات کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو کیا حدیث پاک کی صداقت پر حرف آئیں گا حدیث پاک جھوٹی ہو جائیں گی اور پھر یہ لوگ کہاں مو چھوپاتے پھریں گے اگر واقعی بیماری دور نہ ہو بارہ تاریخ ہو تو جنہوں نے اتنے بلند و بالا اور بڑے بڑے دعوے کیے ہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا پھر کہاں چھوپیں گے یہ لوگ کیا اسلام کا مزاق نہیں بنے گا حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جب وہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی لیکن اس کے تلو کا ٹائم ان کو پتہ کیسے چلا یہ اتنے بڑے منجم ہیں علم نظوم کے جانکار تو جو بڑے بڑے منجمین ہیں علم نظوم کے جانکار انہوں نے تو نہیں کہا کہ بارہ تاریخ کوئی ستارہ تلو ہوں گا ستارہ تلو ہونے سے بیماری ختم ہوتی ہے یہ حدیث پاک میں ہے لیکن ستارہ بارہ مئی دو ہزار بیس کو تلو ہوں گا یہ تو حدیث پاک میں نہیں ہے نا یہ تو علم نظوم کا حساب ہے یہ تو جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں اور جنتری وغیرہ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا شعبہ ہے تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ بارہ کو تلو ہوں گا چلو کسی منجم نے ان کو بتایا ماہر علم نظوم نے بتایا اور اس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ حدیث پاک میں وہ لفظ بھی تو دکھائیں کہ جس میں قطعی اور یقینی لکھا ہو ایسا نہیں ہے جب وہ ستارہ تلو ہوتا تو بہت ساری چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو دور فرما دیتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تو نہیں دور ہوتی ہے اب خدا نہ خاصتہ کرونا وائرس دور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث پاک غلط ہے بلکہ ایسے بلندوں بالا دعوے کرنے والے لوگ غلط ہیں ہر حال میں اللہ رسول کی رشاد پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر حال میں رحم طلب کرتے رہنا چاہیے دور ہو جائیے اس کا کرم ہے دور نہ ہو تبیس میں اس کی مشیعت ہے حدیث پاک پر کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے حدیث پاک پوری